دوسروں کو دیکھ کے جلنا نہیں چاہیے آدمی کو سبق مالک سکھا دیتا ہے آپ کو کسی سے کیا لینے کون کیا کرتا ہے آپ کو خود کو رحم و کرم ملتا ہے شکر مناؤ ورنہ اس سے بھی ترس جاؤ گے کیونکہ کرم اپنے اپنے ہر جیب کے ساتھ ہوتے ہیں اور بنا لیے جاتے ہیں بھگتی عبادت کی دیوارہ سو بچنوں پہ عمل کرو ایک ہوت ہے نوست چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کئی ور آدمی برائیاں کرتا رہتا ہے برے کام کرتا رہتا ہے اپنی برائیاں نظر نہیں آتی اللہ وحی گروہ رام میں کمیاں نکالتا رہتا ہے اتنے باپ گناہ کیے شکر مناؤ کی مالک نے رحمت کی ہے سدگر نے رحمت کی ہے اور وہ دیا میں رحمت کرے گا ہی کرے گا کوئی سنے گا عمل کرے گا تو مالک رحم و کرم کا حق دار بن جائے گا جو عمل نہیں کرے گا تو وہ تو کھالی رہتا ہی رہتا ہے بچنوں کو سنو دھیان پور وقت سہسنگ میں آئے ہو سمیں لگایا ہے موسم کا بھی سامنا کر رہے ہو کم سے کم دھیان تو دو سند کیا سمجھانا چاہتے ہیں دھیان تو دو سند کیا دینا چاہتے ہیں اور سن لیا اب عمل کرنا سیکھو پر یہ دیکھا ہے جو آدمی پڑھ کے کڑ جاتا ہے ایک ہاوت ہے پڑھ کے کڑ گیا کیونکہ دودھ سارا دن اُبڑتے اُبڑتے لال ہو جاتا ہے کڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں بلکل کڑ گیا پک گیا ایسے ہی سسنگ سنتا رہتا ہے عمل کرتا نہیں وہ بھی پڑھ کے کڑ جاتے ہیں سنت آئے فقیر آئے ان کے سامنے بھکت بننا آگے پیچھے من متا جو دل کیا وہ کرتے رہنا بورے کرم کرتے رہنا بوری سوچ بوری باتیں بورے خیال اندر یہ اندر برائیں رستے پتہ نہیں کیا کیا آدمی اناپ شناپ اندر چلاتا رہتا ہے مزے لیتا رہتا ہے اس میں اور یہ بھول جاتا ہے یہ مزے نہیں یہ من بھرما رہا ہے من بھٹکا رہا ہے اور بدلے میں ساری بھگتی جاری ہے پھر جب گھر میں خوشیاں نہیں آتی کوئی پریشان نہیں کھڑی ہو تو پھر روتا ہے یہ کیوں ہوا ایسا کیسے ہو گیا تو بھائی سنا کرو سمجھا کرو اور عمل کیا کرو تاکہ مالک کی دیا میں رحمت کے قابل بن سکو اور اس کے خوشیوں کے حقدار بن سکو کہ جس کام کیلئے آیا ہے اسے بھولانا نہیں انسان کا اصلی مقصد اصلی ادیش آتما کو آواغ من سے آزاد کروانا ہے جنم مرن کے چکر میں صدیوں سے آتما فسی ہوئی ہے سریر دھارن کرتی ہے اس میں کست اٹھاتی ہے جنم کا کست مرنے کا کست اور پورے جیون کا کست پھر سے نیا جنم پھر سے یہ سب کچھ دھورایا جاتا ہے یوں چوراسی لاکھ سریروں میں گھومتے گھومتے بلکل آخر میں منوشیہ سریر ملتا ہے اس میں اس پرمپتہ پرماتمہ کی اللہ وحی گروہ گوڑا خدا رب کی بھگتی عبادت کی جائے تو آواغ من سے آزادی ملے جنم من سے آزادی ملے اور آتما مالک کی گود میں بیٹھ کے نجدھام جائے یا ہر سمیں پرمپتہ پرماتمہ کے درشن ہو اور اندر باہر سے آتما مالا مال ہو جائے جب تک آتما اس سریر میں ہے تو بھی پرمانند کی پرابتی ہو اور سریر چھوڑ کے جائے تو بھی مالک کی دیا میں رحمت سے اسی میں سما جائے اسی کی ہو جائے ہمیشہ درشن پائے اور ایسا پرمانند پائے دنیا میں جس بھی چیز سے آپ کو آنند ملتا ہے اس سے عربوں گناہ بڑھ کے مالک کی چرنوں میں آنند ہے نشا ہے لجت ہے سواد ہے تو ایسا آنند آتما حاصل کر سکتی ہے پر آتما کا اگر کھراک دیا جائے آتما کا اگر کام کیا جائے اور اور کاموں میں جیب جتنا فستہ چلا جاتا ہے اتنا ہی دکھ کلے کلیش کی نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پریشانیاں اتنے ہی دکھ تکلیف انسان کو گھیرتے رہتے ہیں اصل میں انسان کا اپنا ہی بنایا جال انسان کے لئے بھاری ہو جاتا ہے جرہا سوچ کے دیکھئے جنم کے بعد آپ کو کیا پریشانی تھی روتے تھے دودھ مل جاتا تھا ٹٹی پہ شاپ چہر پائی پہ کرتے تھے کسی چیز کا فکر ہی نہیں تھا جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی فکر بڑھتے گئی پریشانیاں بڑھتی گئی کبھی کھلونوں کا چکر تو کبھی دوسرے سے بڑا بن کے دکھانے کا چکر تو کبھی دوسرے کے سمان کو اپنے پاس لانے کا چکر دھیرے دھیرے عمر بڑھی پھر کھیلوں میں اور وشے وکاروں میں دھیان جانے لگا جوانی آئی نادانی پلے پڑ گئی وشے وکار کام باشنا کے علاوہ کوئی بات اچھے ہی نہیں لگتی بیٹھتا ہے تو بری بات دیکھتا ہے تو بری بات اچھائی میں بھی برائی نجر آتی ہے برائی میں برائی تو نجر آئے گی آئے گی ایسی عمر ہوتی ہے چلو سمیں گجرا شادی ہو گئی بھال بچے پیدا ہو گئے کچھ دیر شادی کے لطف اٹھایا خوشی منائی فیشن کیے یہ وہ فلان پتہ نہیں کیا کیا اور جیسے بچے ہو گئے کبھی الداری گلے پڑ گئی فیشن تو دور آنکھ سے مکھی بھی نہیں اٹھائی گئی فستہ چلا گیا دھستہ چلا گیا ادھیڑ وستہ آئی بچوں کا اور فکر لگ گیا کہاں سے کما کے لاکے دوں اس کو کیسے بناوں یہ بڑے بن جائیں یہ سکھی ہو جائیں اتیادی 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 لگا رہا ساری عمر کو لوڑے بیل کی طرح آخری عمر آئی بڑھا پایا ریٹائرمنٹ ہو گئی اور وہ سریر اتنا ساتھ نہیں دیتا من جوان ہے سریر ڈاؤن ہے ترہ ترہ کے وچار اٹھتے ہیں بڑا اچھ لکھود مچاتے ہیں لیکن کیا کیا جائے سریر اتنا ساتھ دیتا ہی نہیں تو اس من کے پیچھے لگ کے چلتا ہے تو کئی نہ کئی چوٹ کھا بیٹھتا ہے اپنا اصلی کام بول گیا اپنا اصلی مقصد اصلی مقصد انسان کا اللہ وحیگرو کی بھگتی عبادت ہے وہ اگر کرے گا تو یہاں اس جیبن میں بھی سکھ ہے لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے مایہ کے لئے کیا نہیں کر دیتے کوئی گرمکتہ نہیں کوئی رامنام نہیں اور سمیہ کا فیر ہے ایسا بھی سمیہ تھا آپ کو بتائیں ہسپیٹل کی بات خیال میں آگئی گرو سر موڑیا میں ہسپیٹل بنا تو کچھ سسنگی ڈاکٹر تھے کہنے کہ گرو جی ہم سیوہ کرنا چاہتے ہیں بڑی بھاونا بڑا ججبہ انہوں نے سیوہ شروع کی اور ہر بچن انہوں نے لکھنا ہر بچن کو ماننا اور ایسی بے پروازی کا رحم و کرم کی ان کے پو بارہ پچھے جو بھی بات مریجوں کے لئے کرتے سنتے عمل کرتے تو بیڑا پار ایسے ایسے مریج جو باہر کہیں سے ٹھیک نہیں ہوتی تھے اس ہسپیٹل میں ٹھیک ہونے لگے اور ان ڈاکٹروں کی تنخواہ نام ماتر سب سے آپ کو حیرانی کی بات بتاتے ہیں اس سمیہ ان کے برابر کے ڈاکٹر ان سے تین گناہ لیتے تھے وہ ایک گناہ لے کے بھی اتنے سکھی اتنے شانت گھر میں اتنا پیار اتنی محبت کہنے سننے سے پرے پر اس سمیہ کو کافی سمیہ ہو گیا جھگ بدل گیا آج کا جو کچھ اور ہے آج تو مایہ کے یار ہیں سیوہ کا تو بہت لوگوں کے کم کے اندر ججبہ ہے جدر مایہ زیادہ دکھی ادھر اللہ ٹپک گئی بھول جاتے ہیں کہ جو دینے والا اللہ وحی گروہ رام ہے اس کیلئے اگر کچھ کریں گے تو وہ آتمک شانتی ملے گی جو اربوں روپے لینے سے بھی نہیں مل سکتے تو ہمارا کہنے کا مطلب کسی کا دل دکھانہ نہیں یہ نہیں کہنا کی تنخواہ کیوں یا کیسے اور بعد کی جندگی کو دیکھیں پیسے سے نہیں مجھا آتا ہے پرمانند آتا ہے پرمارت سے دوسروں کی سیوہ سے انہوں نے سیوہ کی جو نظارے ملے انہوں نے ورنن کیا اور ورنن سے پرے کے نظارے ملے اور ملیں گے جو بھی کوئی سیوہ کرتا ہے نظارے ملتے ہیں آنند ملتا ہے پر من جالیں بیٹھا ہے نا اندر یہ طرح طرح کی وچار کھڑے کرتا ہے ایسے نہیں ویسے نہیں فلاں کریں گے یہ ہے وہ ہے سو من کی نہ مانو یہ لارے لگا کے نرک لے جائے برا ہوگا حال من جالم ہے سو کام اپنا ہے پرمارت کرو سب کا بھلا کرو سمرن کرو تاکہ آپ کی آتما کا بھی بھلا ہو سمرن کرو تاکہ پرمارت میں بھی آپ کو طاقت ملے سیوہ آپ تب ہی کر پاؤ گے اگر اندر سے آتما کو طاقت ملے گی آتما اگر کمجور ہے تو منحاوی رہے گا دنیاوی یاریاں دنیاوی بشے وکار دنیاوی باتیں وہی سب بھاتی رہتی ہیں مالک کی طرف دھیان نہیں آتا ایک دوسرے سے لڑائی جگڑے کیونکہ اندر کامباشنہ بڑکتی ہے عیرشہ نفرت بڑکتی ہے برے وچار بڑکتے ہیں اور آدمی مالک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو اپنے وچاروں کو کابو لانا سیکھو سمرن کی دوارہ کابو آئیں گے سمرن کی دوارہ پرمارت کی رہا پہ آپ چل پائیں گے سمرن ہی ہے جو بھلے کی بات سوچتا ہے سمرن ہی ہے جو انسان کو سوارتی سے پرمارتی بنا دیتا ہے اور دھنیا وہ ماں واپ جن کے بچے پرمارت کرتے ہیں سوارت تو ساری دنیا کرتی ہے اس میں دھنیا کرنے والی کونسی بڑی بات دھنیا تو وہی کہلائیں گے سوارت چھوڑ کے جو پرمارت کرتے ہیں اپنے لئے کرو گے کرو وہ فرض ہے بچوں کے لئے کماؤ فرض ہے جن کے بال بچے ہیں جو ہی اونٹ کی پونچ کی طرح نہ بال بچہ نہ کچھ اور نہ فکر نہ پاکا اس کا کام تو سمرن اور سیوہ ہوتا ہے ان دونوں کو چھوڑ کے جب بھی وہ بھٹکتے ہیں اپنے کو دکھی پریبار کو دکھی کرتے رہتے ہیں تو ان دونوں میں دل لگاؤ سیوہ کرو سمرن کرو اور پرمارت کرو جو گرگرست میں ہیں وہ تھوڑا سوارت میں دھیان دیں کہ جب بھی پرمارت سے فرصت ملتی ہے مہنت کرو حق حلال کڑا پرکشم دسانواندی کرت کرو تو مالک اس میں بھی کئی گنا برکت ڈال دیتا ہے اور پریبار والے بھی خوش اور مالک بھی خوش رہتا ہے سیوہ کے لئے سمیں جرور نکالو چھے دن آپ پر چلو سوارت کرو بہت بڑی بات ہے ایک دن ہی پرمارت کرو بہت بڑی بات ہے تو اس طرح سے اگر ایک دن نہیں مہینے میں چار پانچ دنیں کٹھے چار ہفتے تو چار دن تو بنتے ہی ہیں آپ وہ سمیں لگا دیجئے پرمارت میں باری باری سے لگا دیجئے پریبار جن کو سیوہ کا میوہ جرور ملتا ہے بھیانک کرم کٹ جاتے ہیں آدمی کو جب جندگی مل جاتی ہے اس کا بدلہ وہ کسی چیز سے چکا نہیں سکتا حالانکہ من پیلائننگ کرتا ہے ایسے کریں گے پھر ایسے کریں گے پھر ایسے کریں گے پھر اگر جندگی ختم ہو جاتی اس پوائنٹ پہ تو کیا کرتے مالک جندگی بخشنے والا ہے اس لئے اس کے نام جو جندگی لگا دیتے ہیں ایسے ماں باپ دھنیا کرنے کے قابل ہوتے ہیں جن کی ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے